اللہ پاک نے کچھ جگہوں کو بھی چنا ہے مثال کے طور پر یہ ہے مسجد قبا بھئی اس وقت جو ہے ہم خیمے کے اندر آ چکے ہیں پینتیس سو لوگوں کے لیے جو ہے یہاں پر افتاری کا بندوباس کیا گیا ہے خجور تقسیم کر رہے ہیں حجاج اکرام میں مسجد قبا کے اس طرف باہر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سفرے لگے ہوئے ہیں پاسٹر میں میں دیکھ رہا ہوں ترتیب چھوڑی سے مختلف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے امپورٹنٹ جگہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم افتاری کرنے آئے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ جگہ میں کس لئے امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں جس طرح اللہ عزو جلل نے کچھ خاندانوں کو چن لیا ہے پوری بنی آدم میں سے اسی طرح جو اللہ پاک نے کچھ جگہوں کو بھی چنیا ہے کسی طرح کسی زمانے کو بھی چنیا ہے جس طرح رمضان کا مہینہ بہت خاص اہمیت کا ہے جو حج کے دس دن ہیں وہ بہت خاص اہمیت کا ہے اسی طرح جس طرح خاندانوں کو چنیا ہے ان اللہ اصطفاء آدم و منوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین اسی طرح کچھ مقامات کو بھی اللہ عزو جلل نے چن لیا ہے اور ان مقامات کو ایسا جوڑ دیا ہے انبیاء علیہ مسلم کے ساتھ کہ تاقیامت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہیں گے مثال کے طور پر یہ ہے مسجد قبع جب اہل مکہ کے ظلم سے بچ کر آئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے ساتھ اپنی راتیں گزاری تو آج جو ہے ہم یہاں پہ افطاری کرنے آئے ہیں مسجد قبع کے پاس سبھی آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں کس قسم کا جو ہے انسائیڈ محول ہے آؤٹسائیڈ محول ہے سارا آپ کو افطاری کا محول انشاءاللہ دکھائیں گے یہ باہر کا محول دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن بہت سے جو زوارے کرام ہیں وہ اپنے افطاری لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں آپ کو وہاں پہ پہلے وہ والا محول دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اس طرف ہم اندر جائیں گے یہاں پہ باہر ماشاءاللہ خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں افطاری کرنے کے لئے اور سفرے بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن بہت اس وقت ہم خیمے کے اندر آ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن میں ایسی وغیرہ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے چلرز ایسی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ پینتیس سو لوگوں کے لئے یہاں پہ افطاری کا بدنبس کیا گیا ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں کہ افطاری میں ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں مالٹا ہے اور ساتھ میں لبن ہے پانی ہے جوس ہے خجور ہے اس کے علاوہ یہ پانی بھی ہے اور چاول بھی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ مزید جوس اور کچھ کیک وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں یہ اگر آپ دیکھیں اس میں کیک بھی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور ایک اور جو ہے یہاں پہ فطیر بھی موجود ہے یا سلام کیا بھائی بسم اللہ اور یہاں پہ چاول دیکھیں آپ چاولوں کے ساتھ جو ہے چکن بھی آپ کو دی جاری ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن تبارک اللہ فیک اللہ سعید کم انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس طرف جو ہے عورتوں کو بھی بٹھایا گیا ہے ماشاءاللہ بالکل جو ہے پردہ داری میں سارا انتظامات کیے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے جو زیادہ تر لیبر طبقہ ہے یا ورکر طبقہ ہے جن کے پاس سارا دن محنت مزوری کر کے آتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا وہ یہاں پہ آکے آرام سے بیٹھ کے افطاری بھی کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں مسجد قبعہ بھی نماز وغیرہ بھی پر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لاتے اور یہاں آکے اہل قبعہ سے ضرور ملتے اور ان کے جو ہے کنوں کے اوپر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی وغیرہ بھی نوش فرماتے وہ میں نے بہت سے بیلوگز میں جو ہے آلڈی کور کیا ہوا ہے مسجد قبعہ کے اس طرف باہر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سفرے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو ہے کجور تقسیم کر رہے ہیں حجاج اکرام میں اور وہ بھی سکری اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے کوالٹی والی کجور دیکھ رہے ہیں مبارک 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 ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا عین فا عین جو لکھا ہوا ہے ابو ترکی یہ بیسیکلی جو کنگ فہد گزرے ہیں اللہ ان کی مغفرات فرمائے ان کے بیٹے ہیں عبدالعزیز فہد بن عبدالعزیز آل سعود یہ ماشاءاللہ پورے سعودی عرب میں جو ہے تقسیم کرتے ہیں افتاریاں اور اس کے علاوہ بھی ڈیلی ان کی جو ہے سبیلیں لگتی ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور ان کی جو ہے بقاعدہ ٹیمیں ہیں جو کام کرتے ہیں دیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے روٹی وغیرہ بانٹ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں یہاں پہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر کیا کیا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے اوپر دگا ہے بیچ میں زبادی ہے پانی ہے اور ساتھ میں سکر ایک حجور ہے اور وہ بھی بہترین کوالٹیکی ماشاءاللہ اور یہ یہاں پہ بن بھی دیا ہوا ہے یہ سوال آئے گا لائف میں غزوہ تبوغ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو آدمی گھر سے تحارت کر کے قبعہ میں نماز پڑھے اس کے لئے عمرے کے برابر سواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ جب یہاں آئے تو وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں نماز پڑھے عمرے کے برابر سواب ہے یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ آپ نے غزوہ تبوغ کے بات فرمایا تھا اس وقت پورا جزیرہ عرب ہی اسلام لے کے آ چکا تھا نہ صرف مکہ تو وہ جو تعلق ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو اس ویڈیو کے نیچے جو ہے کومنٹس میں مل جائے گی بسم اللہ ما شاء اللہ اتنی خوبصورت خوشبو ہے اللہ اکبر یہ بھائی سب سارے کھڑے ہیں لوگوں کو افطاری کروانے کے لیے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اچھا اس ٹائم فرس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں ترتیب تھوڑی سے مختلف ہے پہلے یہاں پہ ترتیب ہوتی تھی سفرے اس طرح لگائے جاتے تھے اب سفرے جو ہے صفوں کی درست سمت میں لگائے گئے ہیں اس طرح سفرے نہیں ہیں جسٹ بیک سائیڈ میں ادھر جو ہے سفرے اندر لگائے گئے ہیں ما شاء اللہ تبارک الرحمن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محول 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 سفرے اندر لگائے گئے ہیں محمد رسول اللہ 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 ماشاءاللہ تبارک الرحمن بھئی آپ لوگ کس کی انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ کریں سر جی بسم اللہ کریں ماشاءاللہ تبارک الرحمن پھر شروعات میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ چکن کباب آگئیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا سلام کیا بات ہے سپائسز میرے لئے کم رکھوائی تھی بلکل یہ ہم نارمل کھانے میں آسانی اور ہر جگہیں آسانی یہاں پہ چکن کڑائی جو ہنکی ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا سلام شیف جو پاکستان سے لائے ہیں ادھر کے یہ پاکستان لاہور سے ہے اور پاکستان کراچی سے ہے ماشاءاللہ اور پاکستان فیصل آباد سے ہے پاکستان ملتان سے ہے چار شیف ہیں زندہ بار اور ایک جو یہ پاکستانی زائیکہ ہے نا ماشاءاللہ جو یہ روٹی لگا رہا ہے سپیشل وہ جو ہے نا ادھر سے ہے اپنا اپٹا باز سے ہے اپٹا باز سے ہے یا سلام کیا بات ہے چب یہاں پہ عروب بخارے کی جنشنی بھی آئی ہوئی ہے بسم اللہ چب یہاں پہ کڑائی چکن جو ہے کڑائی میں ہی ہمارے پاس آگئی ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ شوف شوف کرتی ہوگی کیا بات زندہ بات بسم اللہ بحمد الرحیم چب اور یہاں پہ ایکنی پلاو بھی آگیا ہے زندہ بات بسم اللہ پہلے اس کو پھر دیں گرم گرم ساتھ میں جو ہے بھئی بسم اللہ بسم اللہ نا نورو کی وزر بھئی پلاو کے نمبر زیادہ ہیں میری درہ جی بھئی ہم لیٹ تو ہو گئے تھے لیکن ہمارا جو ہے نصار بھائی نے نصیب کیک میں سے بھی باقی بچا کے رکھا تھا تو ذرا ابھی اختتام جو ہے وہ ہم کیک کے ساتھ کرتے ہیں بسم اللہ 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 بسم اللہ